سعودی عرب کے اب تک کے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف احمد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلی خبر بیرونی ملک نامعلوم اداروں کو اتیار دینا قابل جرم ہے سعودی پابلک پروسیکیشن نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بیرونی ملک نامعلوم اداروں کو اتیار دینے سے خبردار کیا ہے سابق اپسر کے مطابق ادارہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق احصہ کرنا جرم ہے جو شخص بیرونی ملک موجود نامعلوم اداروں کو اتیار دے گا اس سے مواحظہ ہوگا پابلک پروسیکیشن کا کہنا ہے کہ بیرونی ملک اتیار دینے کی خواہشمندوں کو چاہے کہ وہ کنگ سلمان سینٹر برائی انسانی امداد سے رابطہ کریں سعودی عرب میں یہی واحد اجازت یافتہ ادارہ ہے جو بیرونی انسانی کاموں کے لیے اتیار جمع کرنے کا مجاز رکھتا ہے ملازمت کی پرانے مہدے منسوخ نہیں ہوئے وزارت افرادی قوت وزارت افرادی قوت و سماج بحبودی نے ملازمت کے مہدوں کی حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نئی نظام سے قبل جاری ہونے والے کاغذی مہدے منسوخ نہیں ہوئے ہیں آجل نے اس کے مطابق بیعت ذرائع ابلاغ میں کہا گیا تھا کہ یکم جنوری سے ملازمت کی پرانی مہدے وزارت افرادی قوت میں قبول نہیں کی جائے گی نہیں ان مہدوں کی بنیاد پر لیبر قوت میں مقدمت دائر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری وضاحت میں کہا گیا ہے کہ پرانے مہدوں کی حوالے سے وزارت کی جانب سے آئیسی کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے نئی مہدے منسوخ کرنے اور انہیں قبول نہ کرنے کی کوئی بات کی گئی ہے وزارت افرادی قوت کے ترجمان سعید الحماد نے ٹویٹر پر وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ مہدوں سے متعلق بعض ذرائع ابلاغ میں کہا گیا ہے کہ یکم جنوری دوہزار بائیس سے وزارت افرادی قوت میں ملازمین کی پرانی مہدے جو کاکز پر تحریر ہوتے ہیں اور ان کی ڈیجٹل تصدیق نہیں کرائی گئی ہے وہ منسوخ ہوں گے جس کے بعد ان مہدوں کے ذریعے لیبر قوت میں مقدمت دائر نہیں کیا جا سکتا ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وزارت کے جانب سے آئیسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے مہدوں کی ڈیجٹل تصدیق کا مقصد آجر و اجیر کی حقوق کا تحفظ کرنا ہے وزارت افرادی قوت کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ڈیجٹل ملازمت کے معاہدوں کے حوالے سے وہی پالسی جاری ہے جس کا اعلان ماضی میں کیا جا چکا ہے تاہم ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ وہ درست ذریعے سے معلومات حاصل کر لی متجد علاقوں میں بارش تیرہ دن تک سردی کی لہر ہونے کا امکان سعودی موقع میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ تیرہ دن تک سردی کی لہر ہوگی انہوں نے کہا کہ کل پیر سے مدینہ منورہ اور شمالی علاقوں میں درجہ حرارت میں واضح کمی محسوس ہوگی جبکہ منگل سے وسطی اور مشرقی ریجن میں بھی سردی کی لہر ہوگی انہوں نے تواقع ظاہر کیا کہ جدہ سمیت مقم مکرمہ کے متعدد کمیشنری میں بھی سرد ہوا چلے گی انہوں نے کہا کہ سردی کی لہر کے باعث شمالی علاقوں میں درجہ حرارت منفی تک پہنچنے کا امکان ہے جبکہ مدینہ منورہ اور مشرقی جن میں کم سے کم درجہ حرارت نو سنٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے عمرہ اجازت نامہ کے بعد بس ٹکٹ خریدنا ضروری ہے یا نہیں وزارت حاجوں عمرہ نے موجود الحرام کے ظاہرین اور عمرہ اجازت نامہ حاصل کرنے والوں کے ایک بڑی مشکل آسان کر دی ہے پوچھا جا رہا ہے کہ حرام شوڑل سیروس کی ٹکٹ خریدنا ضروری ہے یا نہیں اس کے بغیر اجازت نامہ مؤثر رہے گا یا نہیں وزارت نے اتملان دلائے ہے کہ عمرہ اور زیارت کے لیے آنے والوں کو حرام شوڑل سیروس کی ٹکٹ خریدنا ضروری نہیں ہے جس کا دل چاہے خریدے اور جس کا دل نہ چاہے وہ نہیں خرید سکتا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے اس کے بغیر بھی زیارت اور عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے